السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چالیس حدیث مبارکہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالی سے ہی مدد مانگا کرو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص ہویا جو قرآن سکھے اور دوسروں کو سکھائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت یسخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے کو پورا پورا ادا کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ الرحام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے تعلق و جورے رکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جاز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسرقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری مت کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی سے بچو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العمال بالنیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمال کا دارمدار یہ تو پر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوکل خورت جنت میں داقل نہیں ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فسأل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ تعالی سے ہی سوال کیا کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علیہ سائر الکلام فضل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے کلام کو سارے کلاموں کی یاسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالی کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخل عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء عبادت کا مغز ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل صبح فہو في ضمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی بناہ میں آگیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سر سر خیر خواہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعویٰ کا ریشتی اس کا کہ وہ اس کی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا اس کا انجام ہونے کے ساتھ ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت فرمائی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدو لا تباغضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے لئے کینا نہ رکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بات کو اس لئے کے ساتھ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہاکم والکذب فإن الكذب یادیل الفجور وإن الفجور یادیلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو اس لئے کہ جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ دوزخ میں پہنچا دیتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقِ اللہ حیط ما کنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیو اللہ تعالی سے درو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطہور شطر الایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی ایمان کا حصہ ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ قُف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور قتل کرنا قُفر ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الدُنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّتُ الْكَافِرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مؤمن کے لئے قیر کرنا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا اس کا انجام ہونے کے ساتھ ہوگا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ افضل العمل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عمل اپنے وقت پر نمال پڑھنا اور اپنے والدیاں سے اچھا سلوک کرنا ہے